موسیقی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلكم لہلکم تطاقوں یا ایوہ الذین آمنوا اے نوگو جڑے ایمان لات چکے ہو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان داد دعویٰ کرنے والو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایوہ کسمت والو جڑے میری توحید دا اور میرے پیغمبر دی رسالت دا اقرار کر چکے ہو یا ایوہ الذین آمنوا اے کلمہ توی اب پڑھ گئے میری وحدانی ادائے قرار کرنے والو اور میرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دین ابو وحدہ اقرار کرنے والو سنے نا کتبہ علیکم السیام فرض کردتے گئے اتے تو دی روزیں کما کتبہ لاللزین من قبلکم لحلکم تطاقوں جس طرح کما میں نے جس طرح کتبہ لکھے گئے فرض کردتے گئے انا نزین من قبلکم اتے انا لو ساندے جڑے توڑے تو پہلا موجود سان نا حلکم تطاقوں تاکے تسی متقی بن جاؤ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو کتبہ فرض کیتے گئے حلل علیکم السیام اتے تو دی روزیں کما کتبہ لاللزین من قبلکم جس طرح کتے تو پہلے لکھاو تے فرض کیتے گئے لحلکم تطاقوں تاکے تسی متقی بن جاؤ محترم اللہ اختم الہار کے میندہ بابرکت ارشاد اور اس کا ترجمہ آنسان زبان اکتو سا سنیا مالک العلام ذو الجلال والاکرام دا پر رحمت حکم اور اس دا ترجمہ میں اپنی زبان اس طرح دے گوشت گزار کر چکا اس محدود ٹائم دے اندر اپنے مالک دے حکم دی مختصر تفسیر سن لو کلنا نر سو اپنے مالک بھی عطا کی تھی عقل بھی دولت نر سوچو بچار فرماؤ اور دلسی گہرائی بھی چو دعا کرو کہ اللہ اپنے ہر حکموں سے اس طریقہ رحمت دی توفیق عطا فرماؤ جو پر رحمت طریقہ تیرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تھی پاک زبان جو نکل آئے اس ارشاد میرے اور طواد مالک نے تین چیز تا چار چیز تا تذکرہ فرمایا ہوش نر بیٹھنا توجہ نر سننا محویت و استغراب جی دنیا سے چاہتی مارنا بیرونی سوچ و بچار تو ذہنی دنیا نو دل کو خانی کر کے بیٹھنا اللہ اختم الہاکمین نے اس آیت اس چار چیز تا ذکر فرمایا پہلی چیز یا ایوہ الذین آمنو دوسری قطبہ علیکم السیاء تیسری کما قطبہ حلاللزین من قبلکم لَحَلَّكُمْ تَتَّقُونَ چُوْتِ پہلی چیز ایمان والیان و خطاب دوسری چیز حکم تیسری چیز اس حکم دی تاریخ کہ اسی چیز اس حکم دی غضغات اور اس تنقصد اس واسطے حج امید رکھنا میں انشاء اللہ الرحمن رمضان المبارک دہ چاری جمعہ ہوں گے میرے مالک نے نظرِ قرآن فرمائی رحمت دہ دروازہ کھولیا انساءالے صدر دی دولت بخصی تو انساءاللہ رمضان بھی تصریر رہ جائے گا اور آج دی تصریر بھی ختم ہو جائے گی آج سن لینا اللہ احکم الہا کے مین نے مینو اور طانو اور دنیا دے کل کلمہ پڑھن والے عزیز برادر بذلک مائی اور بین کسے ملک دہو کسے قوم دہو کسے رنگ دہو کسے قبیلے دہو اللہ احکم الہا کے مینو انہا تمام کلمہ پڑھن والے انہو خطاب کیتا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان دا تعبہ کرنے والو کسے ملک دےو کسے دیس دےو کسے قبیلے دےو کسے قوم دےو کسے بطن دےو کسے ملک دےو اے ایمان دا تعبہ کرنے والو ایس انداز نال ایس طریقے نال اللہ رب العزت نے مینو تتوانو بولایا خیال میری طرف فرمانا پھر نیوے نہ شد چھننے بے پروائی دا ثبوت نہ دینا بے توجہ کو لوکا منانے نا محجود تائمیں زندگی محجود دے سفر لمحہ دیا ہے تار بڑا پارا ہے اس واسطے جرہ درد دلنا قرآن میں پڑھنا کہ درد دلنا لیے قرآن میں سننا کہ قرآن میں سمجھنا لازتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صدددہ رہے صلاة السلام دیار سعادات جو انمول متیرن بے نشاط جوہرہ ہیں انہوں اپنی چونی چپونا رب زلجرال جی قسم قرآن بھی سمجھتا دائے گی جی محمد جی زبان بھی چسر ہو گئے صدددہ علیہ وآلہ عزیز اگر کوئی بے نصیب کہے کہ میں نبی بات بے حدیث لو اللہ بے فات پیغمبر دے کلمات کو یہ بات لو آپ پرے دلوی کیوں کٹ چھڑا کہ کسے دجے طریقے نرمہ اللہ دی کتاب نسلم جلگا دنیا تو کنگال ہو کے بے نصیب کر جائے گا خدا دی کتاب دی نور تو محروم اپسے پردے خاص ہو جائے گا اس وقت اتحان نہ سن لینا اللہ تعالی فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان دعویٰ کرنے والو ایمان چیز کی ہے ایمان اب ایک انہوں نے میں نہیں کہہ رہا مشکال شریف حدیث دی کتاب شروع کتاب ایمان کتاب ایمان دی پہلی حدیث روایت کون کر دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہ بھی شخصیت کوئی محتاج بھی محتاج نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہ بھی شخصیت محتاج تعالی نہیں اور روایت کر دینے میں نبی سلی اللہ علیہ سلام کے کھل بیکا آیا تھا ایمان سننا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیان کر دینے میں نبی سلی اللہ علیہ سلام تکول بیٹھ بیٹھ ہویا ایس جاؤ سدید ویاد سیاد و سدید و سواد سارے لا یو لا یار خو من اہد و لا یرائ ولا یرائ لئی اثر سفر ایک ترجمہ اسی نبی سلی اللہ علیہ سلم تکول بیٹھے ہویا اچانے تک بندہ اپنے اللہ دے پاک پیغمبر بھی خدمت ہی چاہ ضر ہو گیا بندہ کنے دائے شدید و سیا شدید و دیاد سیا بڑی چتے سفیت کپڑے اور بلکل کار سیا بار معلوم میں جمدہ تے غصر خانے حاضر ہویا و لا یرا علی آخر سفر ہو دیتے سفر بھی علامت بھی کوئی نہیں پینے بھی کوئی علامت نہیں پیرا تے چٹا کوئی نہیں بار کرے کوئی نہیں کپڑے نوبات بھی کوئی نہیں و لا یار کو مل وا اہدو 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 تے ساڑے بچو انو پیچان دو بھی کوئی نہیں نا تے مدینے دا بندہ ہے یہ مدینے دا ہو دیتے اسی پہ چاری ہے مسافر معلوم نہیں ہندہ چونکہ پیرا تکرتا کوئی نہیں حیرانی چھتائے کہ یا اللہ بندہ تے محمد کو جیڑا یا ایک کون فضب دا ہو رہی کہ آر سلام آئیں کہ کی تو میں جو تو انہوں ہور نہ تھا کہ آپ بھی کھانا تو انہوں بھی کھانا تے تھوڑا تے بجرہ تے آپ بھی رولتا پھرا تے بزرگ تو انہوں بھی رولتا پھرا میں ایمان تی تفصیر و سفتی تی پاس زبان چو کیوں سنا کیوں نہ سنا جنہ ایمان تا پتا تا بجود باجوب تی پاس زبان چو تس کی ایمان کی سنا جنہیں سان ربنا ایمان لیون تی دعوت تی تی خیر خائی فرما تی ایمان کی چی تو بندہ نبی فات تی خدمت چان کے بیٹ گیا گوڑے تے نار گوڑا میں لائک بیٹھا تو زانو بیٹھا اپنے ہاتھ اپنے گوڑیا اسے رکھ لائک پتا تی تا ریاض دی تر تی بیٹ پوشت ایمان یا رسول اللہ اللہ تی پیغمبر میں نظر سو ایمان کی چیز حدیث بڑی لنبی تی لنبی حدیث تی تو کوئی تو انو سنو نا خزان بڑا موتیاں تا پھریا ہویا لیکن تا دور کھور دی تی کوئی موتی تو جو لی جو سمرت میں تو انو دا سنا پوش یا تے گلاؤ میں بڑیاں میں چھو سو دا لیکن ایک ایک گلے بھی پوش دا مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کی چیز کالا تو اخدر لی انیل ایمان مل ایمان کی چیز اندار نبی تا سر مادن انا تؤمن باللاء و ملائک تی و کتب و رسول و یوم آخر و تؤمن بالقدر خیر و سر جه ترجن محمد رسول اللہ پاپ فرمائے ترجمہ کس رسول سر لی نا سر اللہ سر آخر مادن ایمان 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 اللہ ایمان لیا دو جی چیز با ملائک ایمان ایمان لیا و کتب سار یا کتاب ان من لیا و رسول ایمان رسول ایمان لیا اللہ نبی پاک خلددار سلام نے جو بیان فرمایا کیا فرمایا ربنا ایمان لیا سبتو پہلہ ایمان 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 لیا ایمان بے اثر مانے کسے تے اعتماد کرنا او دی بجانا او دی گالن و سچا مننا تیان نبی پاک تیان نبی پاک میرا زیارت کرن تو آج دل کردہ کیونکہ تو آج زیارت ور پہ میری قسمت چوئی ہے اگ میں کہا نہیں سکتا پھر پساکی سلوک کرنا پر میں سال پر بھی جدائی نبی محسوس کردہ ہو یا عرض کرنا تیان رکھنا ایسا نہ کرنا پھ کوئی بذور بھی زیارت تو میں محروم رہ جانا اس واسطے تیان نہ سوجھ ہو نہ فرما یا حضرت ماد بن جبر رضی اللہ تعالی غنو دیان فرما دینے میں نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ پیچھے سواری تے بیکھو یا آمین فرما دینے کال یا مہاد ایمان آواز دی یا مہاد ایمان میں زکی تی کل تل لبائی یا رسول اللہ اللہ بے تغبر میں حضرت کی فرمو دے ہو آپ نے آواز دی یا مہاد ایمان میں زکی تل لبائی یا رسول اللہ سب اللہ کے پیغمبر میں حاضر آم فرما دے نحال تادری مہاد ایمان غز بجل اللہ اللہ باز روح جان اللہ کے ذمہ بندیاں کے حق کی نے مال سے پتا ہے کہ اللہ اٹھے بندیاں دکھی حق نے نا ارز کی تھی اللہ جان یا اللہ در رسول جان نحات اخترام نہ جان نحات معدی بان گزار جدہ بھی جان پر پیغمبر علی اسلام کی غستاخی تصوبہ نہیں یہ جسمت والے لوگ نے جرے اس طریق میں اللہ محبوب محبوب اخترام بجا لے اندھے اور میرے پاس تغمبر دشار کوئی غستاخی نہیں کر دے اللہ حق بندیاں پہ رب آئے ہے کہ عبادت اپنے اللہ دی کرن تو او دی ذات نہ کسے نشریق نہ خیر رہون اے حق حوش نشریق اے حق اے اللہ اتھے ایمان لیونا کلی مطلب اللہ سچین ایک من ذات سفا تک کسے نبی ولی نوری خاکی اللہ کسے بندے اللہ اللہ شریک نہ چھا رہون اے رب نہ ایمان تک جے ایمان لیو شریک چھا رہون دا رب تک ذات چھوڑا اللہ اتھے ایمان کوئی نہیں اور سنیے فرمایا ایمان دی تاریخ سننا اس نوجوان کو رہوش کر آجو اپنا سفر بیٹ نہ تو کی سنیے فرما ترجمہ جان دی ایمان اللہ نے کن رہا کی بہ نبی سنیے اللہ سنیے رہا ایمان کن ہوا کی دا بللہ بہت رہا رہا نے ایک نبی ایمان دامان کی ایمان ارز کی تی اللہ و رسول اعلم رہا اللہ تی اللہ تی رسول ہی جان دا رہا شکر کرو بزرگو کہ میرے گناہ جان دی نجات باست دعا کر کرنا نبی پاک دی حدیث سن دے سنت اللہ میری زبان جو رابط جتے کرنا نعر قرآن دی آیت ترجمہ نبی پاک زبان جو نگرے کرنا شکریہ ادا کرو پی چیز کوئی ناب خانی بغیرہ یا دوسری کچھ چیز کرنا جو نہیں پہن دی جدہ دیکھ غلوب اور تنقیص ہوئے کوئی داست کرنا دے قصے کہانیاں قسمت والا کوئی برات اچھ نہیں اللہ قرآن سنت دی دولت ماد مال فرمائے تا دجیا کوڑیا کو بچا کے رکھے سانوی اور موتی کافی نے خدا تے فضل لگ اسی رب دی زمین تے خدا تا ایسان موتی آزد ایمان سلیمہ شہادت واللہ الہ اللہ وان محمد رسول اللہ ایک گوائی دینا کہ اللہ تو سوا مابوت کوئی لی دجی گوائی دینا کہ محمد اللہ تعالی رسول صلی اللہ اللہ سلام تیجی جی رائی کام سلات وائی تا عز زکا تی وصیام رمضان نماز این کرنا زکا اداز کرنا رمضان روز رکھنا جی رائے نفت نا بھی تو اتنا کرے نماز نا پڑے زکا نا دے روز رکھے نبی پاپ بھی فرمال تو ثابت ہو چکا کہ ایمان کوئی نہیں ایمان رب نل کی ہے پہلی جوائی دینا دو کی چی نماز نو قائم کرنا اتنا والے ہوش والے ہو شاست والے ہو تیار نہ سن لینا میری زیادہ تحصیر دی تو انہوں ضرورت پہ کوئی نہیں اسی ماشا اللہ پہنچے ہو اپنی زبان کے خدا جانے کے پہ پہ انہیں اس رات سے سن لینا فرمایا لینا وَإِقَامُ سَنَا مومن کوئی نہیں او دے ایمان ایک فرق اس حقرہ فرمایا میرے محمد الوصول اللہ سب ددار صلی اللہ کی ذات پاک ایمان ایک غل بڑی مٹھی ہے جس وقت اللہ کی صدی قسمت تکار دے رہنا پھر نکل دی کوئی نہیں رب کی ذات اعتماد کر لینا رب توحید تا اقرار کر لینا اے ایمان جو تسی سن چکے ہو اے جدو اللہ کیسے بھی قسمت برات کی کر دے رہنا پھر دنیا بھی ایک چاگ کا ٹھوٹ کے پہ جائے اس قسمت والے دا رنگ نہیں دا نہیں جن لوے رنگ چڑ جائے ایمان دی دولت جدے پلے پہ جائے ایمان دارد جسے قسمت والے پہ جائے انہوں تتیا رہتا تے لگا دیو اوہ دے سینے تے پسر لیا کے رکھ دیو اوہ دیا لگتا تے تسی سوٹے مارو اوہ دیا لگتا نور سا پا کے پترے لی زمین مکے دی تب دیو پسر دے کسی تو کپڑے اتار کے بدل تو آری پھر کے دو پھار کر چگے جو اوٹھے نر بن کے اوٹ بچا کے دو ٹکڑے کر دے میرے رب نے جل جل دی کسم اے رنگ دا اتر نہ تو در کنار بلکے پھکا بھی نہیں پہند کوئی دنیا تے طاقت اس امام در اتار نہیں سکتی کوئی دنیا دا لانے چل اس رنگ نو لانے سکتا ہتھا دنیا کیوں نہ چھوٹی آجا پھر آجا بچے کیوں نہ چھوٹے دا لیکن امام دی لذب امام دا شروع امام دا مضا امام دا نصاب دنیا دی کوئی طاقت اتار نہیں سکتی اے مائنی کر رہا اے مائنی کہندہ بخاری شریف میرے ہاتھ پچے اللہ اللہ اے ہرکل نے ابو سفیان کوئی پوچھ یہ تو نبی بات سل دندار اسلام نے اوہ اس بات یعنی ایمان رب ایمان لے انہوں والا دعوت دی ہوش نہ بیٹھ نہ پتہ نہ لگ جاتے جمعہ تو بات پھر پچھ لینا دیافت فرما لینا میں خدمت واسطے حضر بحمد اللہ خدا دائی سان اللہ پاتم میری طبیعت کو سیت بل مائن فرما جاتی ہوئی ہے اس واسطے سن لینا نبی صلی اللہ علیہ سلام نے ابو سفیہ نبی صلی اللہ کلم میں جری اس بات صلی اللہ ہو جا مسلمان مسلمان ہو جا بچ جائے گا کہ جناہ ہوتے ساری رویت بابال چاہی جان ہوتے پڑے گا گناہ ساری رویت اور دیتا ہوتی بیجا ہاں جی ابو سفیان سامنے کھلو تا اس بات چاہ میں ابو سفیان کو لجری کن کچھ یہ سن رہا محمد سب علیہ وآل سلام ابو سفیان انہوں جان ابو سفیان انہوں جان اکھل لگا بلکل میں جان میں قریب دیا اکھل لگا ایوکم اطرب نصب بہا ذر جل ایس بند زیادہ مزدی کی کہہ ابو سفیان کہہ تا پکو تو آنا میں میری ہو میری کو لو پوچ اکھل لگا پہلی دار پوچ نا میں دس فہل میں دس فہل کہا میں دس فہل کہا میں دس فہل میں کم آ جل لگ تو کب نہ ہو ہو جو کند میں نبی یا ای تو اگ خاندار بی چو ای دو پہل بی کسی آ کیا کہ میں نبی یا دس مینوں آ خل لگا قل تو لا نئی باچ شاہ خاندار چھو پہل اس تو پہلا کسی لیا کیا میں نبی بھوگ گئی دوسی کوش تھا خاندار پہل مین مین ای مین ملک گئی گئی ای دس تیو دا دی چو کو کدھی باچ بھی ہو یا کنی میک تا قول تولا باچ یا دا دا تا دا تا چا چا دکری بھی نیا تیجی پس تش را پن ناس یت بھو نو حم ضرق او اے دا کرمہ بڑیاں نے پڑیا یا کمزورہ نے پڑیا میں کیا کمزورہ نے پڑیا پھر پوچھے کانا آجی آجی زیدو نا آمین یا نکو سگو کانا آیا کانا آجی زیدو نا آمین یا نکو سگو اے دا کرمہ بڑی پڑیاں twice دے م جفو اے دا کرمہ بڑیاں کی بات اے دیا خملشے کتا ریا کرمہ بڑی دے منہ تلك ہaban کردائے آجی زیدو نا آجیinflammری کا نام کردائے سا ہری آجی زندگی پڑیا ہے ایک واری کرمہ پردہ ایک واری کرمہ پردہ ایک محمد دا مرپدردہ ایک دنہ در سیدہ تانہ دنہ بندہ ایسے ہاتھوں سے بیٹھ کر کے تیرو مرشد مندہ سلمندہ 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 اور کدھی مڑیاتے نہیں میاں کیا سرالی نہیں پیدا ہوں دا اور سیتے کوجی کریاں سے دن بہتن باتے نہیں ایک واری جرا چلا جائے دا پس آندا ہی نہیں ایک تکا لیتے چیزی سو ساریا پوچھ کے تے کہندہ ابو صفیان میں تیرے کو پوچھیا ہے تو جڑا ایک واری کرمہ پردہ اور پھردہ پھر کہ تم کیا حفاظ کرتا اللہ نہیں امان دا ایک واری کرمہ پوچھا ہے کہ پھر دنیا بھی کوئی طاقت کڑ نہیں سکتی ان اکندے میں ایمان اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں ایمان دا ترجمہ اور ایمان دی تفسیر میں اختصار میں رغض خدمت کر چکا ہم سن لینا اللہ افکم الہاکمین نے اے کس طریق میں میں نوچے تونوں بولایا اے نرانا جہاں خطاب اے وطری جہاں بولی اے منمونی جہاں صدا کہ اے ایمان دا دو اللہ اکم الہاکمین نے ساڑے تو پہلا آپ نے آخری پیغمبر دی آخری امت تو پہلا اللہ تعالیٰ نے کس امت اس طریق میں نہیں بولایا اللہ تبھر سن لینا آپ نے آخری پیغمبر دی آخری امت تو پہلا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے کس اے پیغمبر دی امت تو اس طریق نہ بولایا ہی نہیں نہیں بولایا اس طرح دا خطاب نہیں کیتا اس طرح دی بکھلی دی بولی لی بولی بلکہ کمہ بولایا ہے فلانے نبی دی قوم فلانے پیغمبر دی قوم کیونکہ انہا پیغمبرہ دی پیغمبری مقصوص تومہ دی طرف مقصوص بستیاں دی طرف مقصوص شہرہ دی طرف اس پاس جندہ تعالیٰ نے انہا پیغمبرہ نے کیونکہ تومہ دی طرف سے پیغمبر بنا کے دیجیا انہاں انہاں نے جا کے تیاغ کام کر کے اپنی امتوں دعوت دیتی سنویں نا میرے بھائیو حضرت نوح علیہ السلام دے مطالقہ اللہ تعالیٰ فرماندنی وَلَا قَدْ عَرْسَلْنَا نُوحَنِ الٰى قَوْمِهِ وَلَا قَدْ عَرْسَلْنَا نُوحَنِ الٰى قَوْمِهِ الْعَرْزِ الْقَوْمَكَ مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِ يَوْمَ رَبُ اللَّهُ اللہ میں ترے تو قربان جامعہ جنہے اس سے قرآن کریم ناظر کی تاہی تاہی زواب تی قسمہ سارا جاکو تھی جدی تو مار سڑا فَلْدَدْ عَرْسَلْنَا اچھا نُوحَنِ الْعَسْلَامِ نُوحَنِ الْقَوْمِهِ قَوْمِهِ طَرْفِ تَغَمْبَر بنا کے پیدیا کیونکہ تغمبر تھی قوم کی طرف اس وقت سے یا قومیں اپنی قوم یا قوم کر کے کیا حضرت محمد الرسول اللہ صددد علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ایک کسے خاص طور دی طرفے نہیں خیار میری طرف فرمانا جی کسے خاص قوم دی طرفے نہیں کسے خاص بطن دی طرفے نہیں کسے خاص قبیلہ دی طرفے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرمان دے نہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تُسے اعلان کر دیو قل یا ایوہاں ناغوہاں قل یا ایوہاں ناغوہاں اینی رسول اللہ ایوہاں ناغوہاں اینی رسول اللہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو میں توجہ سارے ولہہ اللہ دے رسولہ کے آ جا اے میرے نہیں پتا کہ تُسا کوڑیاں تو تھلے جا کہ فتوہ میرے تحقیلہ چھڑنا ہے میں اپنا ایمان اپنا حقیدہ اور آپ دی طرح خدا دی چصم تو اگر ہم نے بازے کرانگا اور دعا کرانگا کہ یا اللہ اسے حقیدے ہوتے میں زندگی در سب پر ختم ہو جائے کیونکہ میری نجاستہ ذریعہ بن جائے اس واجتے فرمایا میرے پیغمبر کسی علاج کرو دنیا دے لوگو میں تو آجے سارے وال خدا دا رسولوں کے آگیا کسے قوم دا ہو کسے دیت دا ہو عربی ہو عجمی ہو رومی ہو شعبی ہو غزقہ سے باست کوئی ہو میں سب دی طرف پیدا ہو چکا یہ ہونے وعدہ قیامت تک جو ہونے وعدہ سب دی طرف میں رسولوں کے آگیا کیونکہ نبی پاک دی نبوت کسے قوم دی طرف نہیں اس واجتے امتی نقوم کر کے میرے رب نے نہیں بڑھایا بلکہ کہتے تھا یا یوہندین آمنو اے ایمان والو جے کرتے من لیا ہے جے کرتے کرما پڑھ لیا ہے ایمان بھی لڑی چھو پروٹ گیا ہے مبارک کافلے چھو رڑ گیا ہے تیسے ربا میں رنگ دا کارا چھوٹی آ چھوٹی آنکھا والا حبست دا رہن والا کسے جگہ دا پردیسی ہوئے اے دا حق دارے جائیو اللہ دین آمنو دا تے اخیر کی اے جنت تیسے کرما نہیں پڑھیا تے رنگ دا چھوٹا گورا ہے بھی مکہ دا رہن والا ہے بھی حاشمی خاندہ دا بندا لیکن ہے بھی پیزنبر خدا دا سکا چا چا لیکن انجام ہو دا دوزخ ابو لاب جیسا گورا کوئی نہ نبی پاک ممو بیاتے کھڑان والا حاشمی خاندہ دا ابو دا محمد رسول اللہ تے سکا چا چا ہوں سجدہ دا علیہ السلام لیکن پسیجے تا کرما نہیں پڑھیا کہ یا یا اللہ دین آمنو تے خطاب تے حق دار نہیں بیلار پردیسی صحاب رومی اے سارے تے سارے اگر جرید پروچ گئے تو یا یا اللہ دین آمنو تے تائش حق دار ہوگا ہے اے ایمان دا جاوہ کرنے والوں اس قسم دی نرانی جہی اے صدا ہے انو کا جا خطاب ہے بکری جہی آباد ہے جو اللہ رب العزت نے مینو تے پر نماری ہے جس خطاب نر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغنبر دی امت رو خطاب فرمایا ہے جنہ ساڑھے نبی دا بلابہ بکرا ہے نا جنہ ساڑھے پیغنبر دا بلابہ بکرا ہے اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صدددار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاتھوں اس طرح بلایا جس طرح پہلے نبیوں نے نہیں بلایا پہلے نبیوں نے خطاب نہیں کیتا اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے جنہ ساڑھے پیغنبر دا بلابہ علیہ دا خطاب انو کا صداد بکری یہ میں اللہ تعالیٰ نے سانو بھی بکری صداد نالی بلایا ہے سننے لہ انہ نبیوں نے بلایا ہے کہ میں اٹھولا دیو اپنی جانتے ظلم نہ کروتا کہ نیز نہ آئے انہ پیغنبرانوں کی میں بلایا ہے اس نوجوانوں کو لو ہوتھ کرا دیو نا محلوس بیچارہ کس مقام تو اللہ کے قرد حاضر ہویا جی ہاں جی اللہ تعالیٰ نے آدم آدھے سرا دوسرا انو بلایا ہے خطاب کی طرح آواز دیتی ہے کیونکہ پارا پہلا سورا ایک بطر قدوں بلایا جی دو شیطان لوں اللہ تعالیٰ بھی چکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی چکتا ہے جی دو شیطان لوں اللہ تعالیٰ بھی چکتا ہے سورا بھی چکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی چکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی چکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی چکتا ہے اے نوح اے تیرا پتر تیرے احزت چو نہیں تے جیڑی گا لگتا ہے انو علم نہیں کدھی میرے کو سوال نہ کری انہی آئے کیسا اس نام میں ہو چیز کوئی نہیں نوح اے دامان آرام کی خیال نوح اے دامان آرام انہوں دے باپنے آرام انتے رہا کے چپا لیا نام نو رکھ دیتا اسہات اے دامانہ زواہت حسن مارا کیونکہ اسہات علیہ السلام دا ہر بچ چہرہ حسدہ سریر میں داجنا مکھے تیوڑینا انہیں ایک سسنو جانے کیسا اسہات یا کو اے دامانہ پچھے آنو والا آپ نے ہوئی سوپائی تو پچھے پیدا ہو گئے نالی جورا اس لاتے یا کوب موسیٰ اے دامانہ جنگی تو پریاں بندہ جنگی تو پریاں آیا جہیہ بڑی عمر والا عیسیٰ سرخ رانج والا اے نبیہ بن نامہ بے مانے تُسا سوڑا کسے مانے نے نبو ودے کسے کمال و بیان لیں کیتا لیکن محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلیم صلی اللہ ایک نام میں بطروی پالے ہو انہ دو ادامہ تا حمد محمد دامانہ سوڑایا جا سوڑایا بیجوں و جب åt کی تاریخ کیتا گیا اللہ کا تاریخ کیتا گیا فریسیاں دğa تاریخ کیتا گیا خاکیاں دا تاریخ کیتا گیا نوویاں دا تاریخ کیتا گیا اللہ بھی بڑیا دے نوی بھی بڑیا انتخاصی بھی بڑیا محمد تاریخ کی تاریخ سارے جگنال و بد کے تاریخ کی تاریخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد سارے جگنال و بد کے تاریخ اپنے رب بھی سر مبارا انہوں کہتے ہیں احمد اور دور کا مددہ دوری حمد جب چیو مستق اللہ اللہ میرے کابلے اشترام بزرگو کی پوچھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نا عبد المطلب نے اپنے پوتے دا نا رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برادرے بھی پھیتی روٹی ابو جال چودری پوچھتے آئے سردار اپنے پوتے دا نا رکھیا ہی ایسے نا رکھیا ابو جال نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بیٹو تے قوال کر سگیئے جانا تو ساٹھے قبیلے پرمے کو کسیدہ نہیں تو عبداللات رکھو عبدالعزہ رکھو عبدالمنات رکھو پنجابی چمالہ طرح اے منات پتا جے لات کون سی لات ہے لات سی ایک بندہ یلسف فریت علیہ حاج حاجیاں اس قدوں کوئے پہ اندہ اندہ سی یہ بندہ کیونکہ نیتا مکردہ سی پہ مر گیا پہے دی قبر بنا کے پہے دا پھوٹو بنا کے تو پوجہ شروع کر دیتی ایک اون شاہ سے ہی پیر ستو شاہ موٹی چیز ستو کوئر کے پیاندہ ہوں گا سی بس تو مر گیا آتھے لگ دا پنجابی چیے دمانہ گرہ دیتا پیرہ دیتا فرار بس مدار بس حصور بس پیر بس کیا جا نام تو رکھ دو کہ کی نہ رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل مصرد چپ کر کے چلا گیا اور قوم نرگر کو کھل کیا ہے نہیں برازی کے سامنے مقابلہ نہیں تیسا اندر چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسان پہ اٹھا کے میں برازی بیٹی ہوئی ہے ایترا چاہتر عبد نبی نے چکیا ہے اپنے پوتنوں چپڑا مہتو لاکھے ابو جانور کر کے چندہ اللہ کو دھر کے فیصلہ کریں ایو جہاں تیرے والے تنا میں محمد را رکھا سکیری رکھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے محمد نہیں دیکھا ذرا بنا کیا کھانا رہا انہیاں دیکھا ہے تنا محمد بابدہ کے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نام لے کے لئے بڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کے عربی والے نے کیا ہے نبی پاک دے نام آکانا اور سننا جرا عربی والے نے کیا جنہ کا نام حسان بن ثابتہ رضی اللہ حضرت حسان بن ثابت نہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے نام دے مطلب فرما دے نیو وَسَتَّا لَهُ مِنَ اِسْمِهِ لَيُجِلَّهُ وَسَتَّا لَهُ مِنَ اِسْمِهِ لَيُجِلَّهُ فَجُنَوَرِسِ مَحْمُودُ اللَّهَ اَذَرْلُهَ مُحَمَّدُ فَجُنَوَرِسِ مَحْمَدُ اپنے تاغنبر سے انام لوں اپنے نام دے نام ملا لے یہ نئی اتبار تھے فرمادہ نے بانگیا تھی بانگ پانچ رہے سوڑنا ہوتی اللہ یہ تو کہنے گا اشہدو اللہ الٰہ اللہ انہوں کہنے پہے گا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ اکتا حیات سے بیتھا اشہدو اللہ الٰہ اللہ وَا شہدو اللہ محمد الرسول وَا شہدو اللہ محمد الرسول اللہ اے اسم پاک بلکہ فرمادہ نے محمد نیمہ موتن لکفرن محمد نیمہ موتن لکفرن وحیات القلب من مؤمن دہاہو محمد نیمہ محمد نیمہ موتن محمد نیمہ موتن کفرن راست حیات موتن محمد نیمہ موتن سب ددار ہوا نہیں ہیوالی ہیوالی سوڑا یہ نامہ اے تو عربی والے نے کیا ذرا فارسی والے کو ربی پچھلو اے مومن روح دی مسلمی ہے میں فرمادہ نے کیم پسنا دے نصیبہ خدا دے محبوب دے سمپاک کے مطلب نام احمد نام جملہ آمد جاؤں نام احمد نام جملہ آمد جاؤں کیونکہ سب آمد نظر ہم تیسے ماؤں نبی صاحب کرنا کہ اندر کم نبیاتیں نہ آجا دیں جدو صاحبی گھنٹی ہو جاتے ہیں نبی اور بچے ہی آجا دیں اس واضح کے فرمانجو نے جو کمال علیدہ علیدہ نبیہ کے دیکھ نامات موجود ہے وہاں تسخہ کر کے محمد کریم نے اس امباد سے بھی موجود ہے فندبناہ علیہ السلام فرمانجو نے دیکھا عزب دیر مہا نام شاہ برکنہ دھو عزب دیر مہا نام شاہ برکنہ دھو نام احمد تا قیامت نیزلت فرمانجو نے باگشا کو مر جانا کہ سکے تو نام مٹ جانا اور ترکیان نام مٹ گیا محمد دنیا تو ترکیان قیامت تک نام باقی رہا سنت اللہ حریر علیہ السلام ہے دنیا تو ترکیان قیامت باگی میرے محمد تا نام باقی ہے علیہ السلام و السلام ایت قیامت اس نے فارسی والے اگر اپنی زبان پنجادی والے کلوں بھی پچھلو کیونکہ میرے ذہاتی بھائی اس مقامت اللہ بھی کردے تھے حاضر نے نبی باگت نامت مطلق اللہ تا ایک نیک بندہ ٹھٹیا کہیں گا ہے کہ میم 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 محمد بھی نیم نہیں ہوگو کون سمجھو گے نیم نیم محمد بھی نیم نہیں ہوگو جسمو آخد نے آم نیم ناپی ایت نیم محبت ناپی جسم نہ ہو سمجھن تے جائیم نیم فہی ملوکی ایت نیم ایت نیم 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 کر دیتی آرام کیوں کر میں یا آئیوہ رسول بلد منہ امزل علیکم ربت اے رسول جو کج تیرے بلو تا رہا گیا ہوں تو سی پنتا جو اے بولیا مکھیا اللہ رب العزت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پاس مماریاں اے انداز خطاب کے طریقے خدا ہے جو انتیابی خصوصیات جو نبی پاک دخل آپ دا انتیابی خطاب بلکہ جنا بے نصیبہ نے یا محمد کر کے بڑھایا نا جنا بے نصیبہ نے یا محمد کر کے بڑھایا اونا سے میرے رب نے ایک حقوة ناظر اللہ تعالیٰ نے جنا نقضہ نا یاد پیتا ہے نا بھر کس نتالا آج میرے حجوے تصویر خادم قرآن دا پارا چھتی سورہ حجرات اے نکال لینا اللہ رب العزت نے اپنے محمد دا اختران بسیا سندلدہ علیہ وسلم ستے ہوئے جاڑ لو تتیانہ سوڑا اللہ تعالیٰ ناظر اللہ تعالیٰ ناظر ایہا الَّذین آمنو لا ترفو اشباتكم فوق صوت النبی ولا تجارو لو دل قول تجارباتكم بازا اللہ تعالیٰ ناظر اللہ تعالیٰ ناظر ترجمہ ایمان والا میرے تغمبر تھی آواز تو اپری آواز میں اچھیانہ کرنا اللہ میرے تغمبر ہوں اس طرح نہ بولانا جس طرح آپ سے چیئے کو دجیاں لو بولان دے ہو ترجمہ کیامنا سننا قرآن دا تو قرآن تڑ کے جاں سے ترجمہ دیکھ لانا پارا چبی سورہ حجرات کسے مقتبے سکر دا تو مضرب اور دوستہ اللہ جدے دے نصیب جدے نبی پاک دائے افتران نہیں سورہ جس طرح ضرورت سا چتا کافرہ دے کفر کی کوئی سمائے آہ آہ سورہ کے پہ کھر بھی چیبہ گیا مسجد میں جو دائی نہیں آہ سورہ کے کھر بھی چیبہ گیا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا آخر نبی صند اللہ علیہ السراط اسلام نے فرمایا فسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادب نماز اللہ کے پیغمبر نے سادب نماز پتر میں پوچھیا دس کا صادق دینار ہے اور صادق دینار ہے مسیح تے نہیں ہوں گا آخر نگا حضرت میرا سکھ گواں جیئے پر میں نہیں سنیا جو بینار ہوئے فرمایلے کے پتہ تریوزہ کیا لے جس وقت تو نے پتہ تھی تا کہ صادق گئندہ انزے انزے نہ پہا دے گھل آیا تو آیت اتری ہے کہ اندازی پیغمبر دی آواز تو آپری آواز نو اوچیاں نہیں کرنا لیکن پھانو چنگا پھلا پتہ میں قدر غنمتوں انی میر آر فائکم سہو تا میری آواز قدرتی اوچی ہے میں نوحوری کوندی آدھتی نہیں میں سے دردہ بھائی گیا بھی اندازی پیغمبر دی اوچی خویاتے میرے آماری بربار کو جانگے حضرت سعید بن ماد نے شاہی گلن پیغمبر دی خدمتیں چرد کر دی آپ فرمادہ نے جا جا کیوں نوکا دے تو اسے کرنا کر تو جنتی تو جھنم ہی نہیں بلکہ میں تنظر دے نہ بھال ہو بھال ہو میں آلی جنتی جنتی اچھے تھی نوحوری سے آ جائے وہ بھی آواز قدرتی تاوچی اللہ اللہ بھائیوں اے لوگ نے اخترام کرنا رہا لے آیا کہ دجا کرو بدوادہ ایراب دنیا دا اونا آنکے پہ کلے کیا فجالو جنادون یا محمد اخو جا لئینا باہر کھلو کے نہ ہجرے آگے اب آزم دن دن یا محمد اے محمد نکلو تار بچوں بار ترسیز لے آو اے محمد نکلو تار بچوں بار نکلو اسا کچھ دھل کرنی ہے جناد یا محمد یا محمد یا اللہ تعالی نے کون چاہتو تارد تھی انہ الذین ینادونک من ضرائل حجران اثر رمو لایاک دور انہ الذین ینادونک من ضرائل حجران اثر رمو لایاک دور جنہ یا محمد کرتے حجران پہ بار تکار دنے میرے پیغمبر اے نعوی کوپری بیچ عقل کوئی نہیں بے عقل نے قرآن تو ثابت ہو چکا یا محمد کہنے والے اے سارا بے عقل کے غصتاخ در تکر 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 ہویا اے تمام اللہ تعالی نے باق پیغمبر بے غصتاخ نہیں اور اللہ رسول دیواز تینہ بی عقل تینہ بی کوپری عقل ہی کوئی اندار رب العزب نے اس طریق میں اپنے پیغمبر بولایا کہ میں نو تکر انہوں اس طرح خطاب کیتا جس طرح پہلا کسی امت نو نہیں کیتا کہ میرے تکر پیر و مرشب نو اس طرح خطاب فرمایا جس طرح پیغمبر نہیں کیتا فرمایا ایوہ اللذین خامنو ایک ایمان کو دعویٰ کرنے والوں اے ہر صحیح میرے بھائیو ساتھ باس کے حق انصاف اپنی نو بیٹھو ساتھ باس کے انصاف کہ ایسا ایمان لایان بھائی اپنے ایمان بھی حجاج رکھی ایمان بھی اپنے اقراض بھی شرم کریے اور اس بات بھی جستجوت کہیے ایمان کلنہ گلنہ نہ روزہ تے کلنہ گلنہ نہ رہی دا ایمان جاندہ تے رمضان مبارک تشریف لا چکا ایمان بھی ایک جد ہے رمضان تے روزے اور آن بھی ساری دو عبادہ ہوئے لگ پہیان یہ اتیان نہ سننا تے خطبہ ختم دو عبادہ بد رات تو لے شروع ہو گئی ہیں مندر رات تو بد روزہ بد بھی رات اور سرے روزہ شروع ہو گئی ہیں ایس عبادہ تے پاس پیغنبر سب بندار صلی اللہ صلی اللہ نے فرما یا عبادہ ہوں دیا میں کہ یا باغی الخیر افضل یا باغی الخیر افضل و یا باغی افضل نیکی کرنوارے ہور کر لے برہنیا کرنوارے ہور دے لو کہ جا باغ جا اے آوازہ پیمی نے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ارشاق فرمایا اور این آوازہ تے اللہ اسے طرح یقین جس کرنے اور سنیا نے کیونکہ تیرے جو کچھ تیرے محبوب نے فرمایا اور تر بے بدل وہ دے کوئی سکھ کوئی سکھ نہیں یا اللہ تو بھی سچا اللہ تیرے طور پیغمبر بھی سچا اسی افتاد دی شہادت دینے اللہ اپنے اور اپنے طور پیغمبر در سادہ ستے عمل بھی توفیق آسما صدق اللہ لغلی لغضیم صدق اللہ لغلی لغضیم وصدق رسول نبی لکریم ونحل 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 شاہد وشاہ کریم ونحل حمد اللہ رب اللہ خدا ونحل موسیقی